السلام علیکم بیائے دوستو علی رحمان خان پاکستان ٹی وی اور فلم ایکٹر ہیں اور کافی ٹائنڈرڈ ورسٹائل ایکٹر ہیں اور ان کو ہمیشہ صحیح ان کے کام کو ہر پر پسند کرتا ہے ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی ان کے کام کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور کرٹکس بھی ان کے کام کو ان کی پرسنالیٹی کو ہمیشہ اپریسیویٹ کرتے ہیں ان کے کام کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ڈراماز اور فلمز دونوں میں ہی کام کیا ہے اور دونوں جگہ ہی سکسیسفل رہے فلمز کے پر بات کریں تو انہوں نے فلم جنان، ہیر مانجا، پرچی جیسی فلمز کی اور یہ ساری فلمیں سکسیسفل ہی ہیں اور ماس آرڈینس کو کافی پسند آئیں اور ان کو ایک فلم ہیرو بھی مانا جاتا ہے اور آج کل یہ فلمیں کر رہے ہیں ریسنٹلی ان کی لاس فلم جو آئی وہ پردے میں رہنے دو وہ اتنی خاص چلی نہیں لیکن ان کی فلمز چار پانچ فلمیں اکر چکے ہیں اور ابھی طب ان کی فلمز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک فلم سٹار ہیں اور سینما میں ان کو دیکھ کر بزہ آتا ہے لوگوں کو اور لوگ چاہتے ہیں ان کے فرنس چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ فلمز کریں ڈراماز جب انہوں نے کیے تو ڈراماز بھی بہت اچھے رہے جیسے دیارے دل سفر تمام ہوا اس طرح کی ڈراماز انہوں نے کیا اس کا خاص ایک اور کمال کا ڈراماز جس میں انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس رہی ریسنٹلی انہوں نے بیک ٹو بیک کچھ ڈراماز کیا اس ان فیان میں ان کا کردار چھوٹا تھا لگن اپیکٹ فول کریکٹر تھا اس علاوہ گروہ ایک ڈراماز نے کیا ریسنٹلی جس میں ان کی پرفارمنس کو کافی اپٹی سیٹ کیا گیا اور اس سے صحیح میں پتہ جلا کہ ان کو کتنی ایکٹنگ آتی ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے لوگوں کی اور کرٹکس کی یہ کمپلین رہتی ہے کہ علی اچھے ایکٹر تو ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک طریقے کے لکھ میں اور ایک طریقے کے کریکٹرز میں انہیں کاسٹ کیا جاتا ہے جس کے وجہ سے انہیں اپنی ایکٹنگ رینج دکھانے کا اتنا موقع نہیں ملتا تو ریسنٹلی ڈراماز کی گروہ جب انہوں نے کیا تو اس میں انہوں نے فول طریقے سے اپنے آپ کو بدل دیا اور باڈی رینج ہو گٹ اپ ہو لکھ ہو یا ایکٹنگ سٹائل ہو سب کچھ بدل دیا اور دکھایا اور کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ان کی ورسیٹیلٹی سب کے سامنے آگئی اور کرٹکس اور ان کے فینس اس کے بعد سے ہی ان کے ہر ڈرامے اور فلم پر ہی کافی ایکسائیٹڈ ہیں تو ہماری طرف سے علی رحمان خان کو ان کے فیوچر پروجیکٹس کے لیے فلمز ڈرامز کے لیے all the best دوستو آپ بتائیے آپ کو علی کے ایکٹنگ کیسے لگتی ہے اور آپ انہیں زیادہ ڈرامز میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ جاتے ہیں کہ وہ فلمز کریں اور وہ ایک اچھے فلم ہیرو بن سکتے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت شکریہ آپ رحیار رکھیں اللہ حافظ